السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او ایو چینل پر نہیں ہوں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو تک کمنٹ کریں سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سطح انٹرمیڈیٹ ایف اے پرچہ اردو لازمی تین سو تریسر کورٹ اس کے اولڈ پیپر پاسٹ پیپر گیس پیپر شیئر کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ آپ لوگوں کا پیپر سیمپل بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو پیپر کا پتا چل جائے گا پیپر کس قسم کھائے گا کامیابی کا نمبر آپ لوگوں کے چالیس ہونے ہیں دو ہزار اٹھارہ کا پیپر ہے یہ سیاق و سبا کے حوالے سے مدرجہ جیل اکتباسات کی تشریح کریں سوال نمبر ون ہے پھر اس کا علیف ہے بے ہے ان کی ہم نے تشریح کرنی ہوگی سوال نمبر ٹو ہے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں گلامی ایک لانتی ہے پری چہرہ لوگ سوال نمبر تین ہے مقتصر جواب لکھیں سوال نمبر چار ہے درجل اضاف کی وضاحت کریں سوال نمبر پانچ ہے شعری اجزاء کی تشریح کریں یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا پیپر اور یہی سوالہ آپ نے جو نہ پانچ کے پانچ آپ نے بک سے آپ لوگوں نے یاد جو نہ کر لینے ہیں یہ سارے بیور جو میں شی سین ہیں سیاق و سوا کے حوالے سے اکتباسات کی تشریح کریں علیف بے ادھر بھی یہی تھا علیف بے اس کے بعد پھر اس سوال نمبر ٹو کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں ادھر بھی یہی تھا اس کے بعد سوال نمبر تین ہے مقتصر جواب تحریر کریں ادھر بھی یہی تھا مطلب سوالات ایک قسم کے تقریبہ نہ آئیں گے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے اضاف کی وضاحت کریں سوال نمبر پانچ ہے شعری اجزاء کی تشریح کریں اس کو اب تھوڑا زوم بھی کر دیتا تاکہ آپ لوگ ٹھیک سے دیکھ سکو آپ لوگ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پیپر کی طرف سوری تیسرے پیپر کی طرف یہ ہمارا تیسرا پیپر ہے سیاکوہ سباک کے حوالے سے اکتباسات کی تشریح کریں علف بے جیم اس میں تین ہیں کسی ایک سباک کا خلاصہ لکھیں عدب اور تہذیبی روایات اس کے بعد بے ہے اس کا ایک ذرہ تہران تک سوال نمبر تین ہے اس کے بعد آپ کے کالیج میں چودہ گست کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے ایک رسمی خط تحریر کریں اچھا اس کے بعد سوال نمبر چار ہے مقتصر ہے سوال نمبر پانچ ہے وضاحت کریں سوال نمبر چھے ہیں دو دوستہ بذریان خیل کیا ہے مطلب مقالمہ لکھیں سوال نمبر ساتھ ہے شہری اجزا میں کسی کی کسی دو کی تشریح کریں اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا پیپر ہو گیا یہ دو ہزار انیس کا پیپر ہے آپ لوگوں کا یہ تین پیپر ہو گیا ابھی چلتے ہیں چوتھے پیپر کی طرف ہم اس کو میں آپ لوگوں نے سیدھا کر کے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر ون ہے مطن کے حوالے سے سیاق و سبا کی روشن میں اکتباس ساتھ کی تشریح کریں سوال نمبر ٹو بھی ایسے ہی ہیں تشریح کریں اور شیر کا نام بھی لکھیں نظریہ پاکستان سوال نمبر تنگ ڈاکٹر غلام مصطفی خان کا خلاصہ اپنی الفاظ میں تحریر کریں اکبر علابادی کی نظم اگر مذہب گیا خلاصہ اپنی الفاظ میں تحریر کریں خلاصہ آپ نے شارٹ لکھنا ہوتا ہے تشریح تھوڑی لمبی کرنی ہوتی ہے یہ چار سوال ہوگے ہمارے یہ اور آپ لوگوں کے تقریباً اس میں یونس سات سوالات آیا کریں گے سوال نمبر پانچ ہے مقتصر ہے سوال نمبر چھے ہے مدرزیل کی تعریف کریں اور مثالیں بھی دیں سوال نمبر سات ہے مدرزیل اضاف سخن کی وضاحت کریں اور ان کے تین تین شائر لکھنے ہوں گے سوال نمبر آٹھ ہے روز نوائے روز نوائے وقت کے مدیر کے نام خط انہیں شوشل میڈیا کے منفر روجہ ناد کی جانے توجہ دلائیں یہ ہمارا پیپر ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں اپنے دوسرے پیپر کی طرف ہم اور یہ ہمارا آخری پیپر ہے یہ اس میں پہلا سوال ویسے ہی ہے اکتباسات کی تشریح کریں سبق کا انوان اور مصنف کا نام لکھے یہ سوال آپ کا لازمی آئے گا اس سے مراد یہ نہیں آئے گا مطلب ایسے سوال لازمی آئے گا کسی ایک سبق کا خلاصہ کسی ایک نظم کا خلاصہ اس کے بعد یہ دو اجزاء کی تشریح کریں شہر کا نام بھی لکھیں سوال لبر پانچ ہیں مدردیل کی تاریخ کریں مثالیں بھی دیں اور ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو نہ بھی پانچ سوال آتا ہے پہلے ساتھ آتے تھے ابھی آپ لوگوں کے پانچ آئیں گئے اور آگے بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پانچ پیپر اوروڈ پیپر میں شیئر کرتا رہا جو چینل کے نیوارے ہیں ان سے گزارش ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ میکن investors میکنwear میکن chose میکنش رہا